السلام علیکم ویورز علی شبا کے کچن میں خوش آمدید آج ہم ایک لذیذ سی ڈش بنا رہے ہیں سویٹ ڈش جس کا نام ہے ایک پڈنگ اس کی عجزہ نوٹ کر لیں سات عدد انڈے چھے سلائس تین چھوٹے بن یا ایک بڑا بن ڈھائی لٹر دودھ دو کپ چینی ایک چمچ ونیلہ فلیور اور ایک چھوٹکی زرد کھانے کا رنگ ایک برطن میں دو لٹر دودھ لے لیں اس میں دو کپ چینی شامل کر لیں انڈوں کو ایک الہدہ برطن میں پہلے پھینٹ لیں آپ الیکٹرک بیٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور چاہیں تو نورمل طریقے سے بھی پھر اسے دودھ میں شامل کر لیں نہایت ہی سمپل طریقہ ہے سلائسز کے ٹکرے کر کے دودھ میں شامل کریں ہون کو پری ہیٹ کریں تھری ففٹی ڈگری پہ بندھ بھی دودھ میں شامل کر لیں اور اسے بیٹر کے ذریعے آپ بیٹ کر سکتے ہیں یا چاہیں تو دوسرے آپ کے پاس جو بھی ذرائع ہوں آپ نے سارے عجزہ کو یقزیہ کر لینا ہے کوئی لمپس باقی نہ رہے ہیں اب ونیلا اور زرد رنگ بھی شامل کر لیں اور دوبارہ اچھی طرح بیٹر سے اس کو بیٹ کریں دودھ یقجہ ہو چکا ہے عمیزہ بلکل تیار ہے اون کے برطن میں یا کسی بھی ڈش میں جو اون میں رکھا جا سکتا ہے اس میں دودھ لالیں اون چونکہ تھری ففٹی پہ تیار ہو چکا ہے تو اس میں برطن ڈال دیں اب آپ کو سمپلی اندزال کرنا ہے اس وقت تک کا جب پڑنگ کی ستے براؤن ہو جائے تب اسے نکال لیں اس میں تقریباً ایک گھنٹہ رکھ سکتا ہے بہت احتیاط سے آپ نے نکالنا ہے ان کو مزیدار ایک پڑنگ تیار ہے اسلام علیکم مزیدار ایک پڑنگ کی سکتا ہے مزیدار ایک پڑنگ کی سکتا ہے سکتا ہے مزیدار ایک پڑنگ کی سکتا ہے سکتا ہے مزیدار ایک پڑنگ کی سکتا ہے سکتا ہے ملffective